کوئی بھی فصل کاشت کرتے ہیں چاہے مکی ہے گندم ہے چاول ہے اس کی زمین کی آپ تیاری کس طرح سے کریں گے چاہے وہ کسی بھی فصل کی ہوگی تو پھر آپ سواگہ دے کر زمین کو بند کر دیں گے آپ دیکھئے گا کہ جرمی نیشن آپ کی انشاءاللہ سو پرسنٹ ہوں گی کسان بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر ورفیت سے ہوں گے جو موضوع لے کر آج میں حاضر ہوں وہ ہے آپ کی زمین کی تیاری کے حوالے سے کہ آپ جب کوئی بھی فصل کاشت کرتے ہیں چاہے مکی ہے گندم ہے چاول ہے یا چارہ جات ہیں کوئی بھی فصل آپ کاشت کرتے ہیں تو اس کی زمین کی آپ تیاری کس طرح سے کریں گے اور ایسی تیاری آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو تیاری آپ میرے بتانے کے مطابق کریں گے اس میں انشاءاللہ سیڈ آپ کا سو پرسنٹ جرمینیشن کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چاند فیدے اور بتاتا چلوں پھر میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے زمین کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے اس کا پہلا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زمین جو ہے وہ اتنی نرم اور بربری ہو جائے گی کہ آپ کا جو سیڈ ہے اس کو جرمینیشن کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اس کے بعد جب آپ کا سیڈ جرمینیشن کر جائے گا تو اس کے روٹس جو ہیں وہ زمین میں اتنے نیچے اور اتنے زیادہ تیزی سے پھیلیں گے ظاہری بات ہے کہ روٹس اگر زیادہ ہوں گے اور زیادہ لمبائی میں ہوں گے تو وہ پودے کو خوراک زیادہ میسر کریں گے اسی لحاظ سے ہماری جو فصل کی عوست ہے وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ ارننگ بھی اس سے زیادہ آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فصل بھرپور ہوگی تو آئیے ابھی میں آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کرتا ہوں اگر آپ ایٹی سی آرگینک پر فسطہ انگیزر کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کی فارمنگ کے لیے انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیو لاتے رہتے ہیں میرے بھائیو دیکھیں طریقہ کار یہ اس کا آسان سا ہے کہ جس وقت آپ نے زمین کو داب کرنا ہے داب کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس وقت آپ نے زمین کو پانی لگانا ہے پانی لگانے کے بعد جیسی وہ ہلکی وطر آئے گی تو آپ نے زمین کو حل چلا کر سوہگہ دے کر بند کرنا ہوتا ہے تو اکثر کسان یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ جس وقت زمین کو وہ وطر میں حل چلاتے ہیں ڈبل حل چلاتے ہیں یا تین بار چلاتے ہیں زمین کو بہترین تیار کر کے اوپر سے دو رہ سوہگہ لگا کر وہ زمین کو بند کر دیتے ہیں دس سے پندرہ دن کے لیے کیا مقصد ہوتا ہے کہ زمین کے اندر جتنی جڑی بوٹیاں ہیں وہ بھی اگائیں گی اور اس کے بعد زمین کو تھوڑی ریسٹ مل جائے گی اور زمین کا وطر بہترین ہو جائے گا اور یہ سیڈ جو ہے جیسے ہی زمین میں جائے تو یہ جرمنیشن شروع کر دے گا لیکن وہاں پر ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس وقت جو نیچے فصل کے نیچے دینے والی کھادے ہیں وہ ہم بالکل بھی نہیں دیتے ہیں یہ غلطی ہم کرتے ہیں نیچے دینے والی کھادے جو ہیں جن میں ڈی اے پی بھی آپ ڈالتے ہیں پوٹاش ڈالتے ہیں نیٹرو فاس ڈالتے ہیں اس طرح کی جو اوپر والی کھادے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جیسا کہ سونا یوریا ہے نیچے والی کھادے جو ہیں آپ اس کو زمین کو اسی وقت دیں جس وقت آپ حل چلا کر زمین کو جو ہے مکمل پراسل سے گزار کر اس کو آپ بند کر رہے ہیں آپ اس وقت اس کو کھا دیں دیں دس سے پندرہ دن گزر جائیں گے دس پندرہ دن کے بعد جس وقت آپ نے سیڈلنگ کرنی ہے چاہے کسی بھی فصل کی ہے تو اس وقت آپ نے جیسے ہی حل چلانا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی زمین پھول کر اوپر آ چکی ہے وہ اتنی زیادہ نرم آپ کی مٹی ہو چکی ہوگی اور اس کا وطر اتنا بہترین ہو چکا ہے پھر اس کے جتنے نیوٹرینٹ ہیں وہ مطلب کہ جتنی اس کی طاقت ہے وہ اوپر آ چکی ہے تو اس وقت جیسے میرے بھائیو آپ اس میں سیڈلنگ کریں گے چاہے وہ کسی بھی فصل کی ہوگی تو پھر آپ سواگہ دے کر زمین کو بند کر دیں گے آپ دیکھیں گا کہ جرمینیشن آپ کی انشاءاللہ سو پرسنٹ ہوں گی بس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے جس میں اچھے سیڈ کا انتخاب کرنا سب سے مین چیز ہوتی ہے اور زمین کی تیاری کے حوالے سے کمپیوٹر لیول کر لینا جس کو ہم ریزر بھی کہتے ہیں لیول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ جب آپ پانی لگائیں تو پانی کے ساتھ جو بھی آپ خوراک فلڈ کرتے ہیں تو پوری فصل کو برابر لگیں ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ